حوظ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر تھارٹ صبح کی سیر یو ٹو سے لباس رویجن پیش نمبر ٹوانٹی ایڈ لے کر حاضر ہوا ہو انشاءاللہ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیلیہ دو آفیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو پہلے لیکچئرز اور ویڈیوز آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو چلے بچوں اس لیکچئر میں ہم اس لیکچئر میں آپ لوگوں کو نیچے دیئے ہوئے الفاظ کو امنے جملوں میں استعمال کیجئے نیچے جو الفاظ ہے لفظ ہے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جملوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے یا ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے اس کے پہلے لیکچئرز میں آپ لوگوں کو سکھایا تھا تازہ تازہ کا مطلب صحت من یا تازہ کا مطلب صاف یا نایا پہلا مثال دیا گیا ہے صبح کے وقت ہوا تازہ ہوتی ہے صبح کے وقت ہوا بالکل ساپ ہوتا ہے اور تازہ ہوتی ہے اسی طرح پاک ہے پاک حامد نے تھوڑی دیر کے لیے پاک میں آرام کیا حامد تھوڑی دیر کے لیے پاک میں آرام کیا تیسرا دوڑ ہے تیز چلنا صبح صویرے دوڑنا صحت کے لیے مفید ہے صبح صویرے جو ہے دوڑنا صحت کے لیے فائدہ منھے تربتر گیلا حامد کا بدن پسینے سے تربتر ہو گیا حامد کا بدن جو ہے جسم پسینے کے وجہ سے پورا گیلا ہو گیا اکس کا ملپ سایا شکل پانی میں آسمان اور سورج کا اکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا پانی میں سورج اور زمین کا سایا شکل بہت خوبصورت لگ رہا تھا انشاءاللہ بچوں یہاں تاب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ